حوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو نہائیت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم محمد خنیف اوفیشل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیریت سے ہوں گے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ وظیفہ دوسرے رمضان المبارک کا وظیفہ ہے یعنی رمضان کے دوسرے جمعہ کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں کرنا ہے جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے سے آپ کی جو بھی خاجت ہوگی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہو جائے گی پیارے ناظرین آج کی اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی نہ کوئی بیماری اسے گیرے ہوئے ہے بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے اور وہ ان پریشانیوں دکھوں غموں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی خاجت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے جو اسے وہ پورا ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ تعالی آج کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی جو بھی خاجت جو بھی دعا ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور اگر آپ اس عمل کو اس کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑتے ہیں تو پھر بھی یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تمام پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور جن نئے خضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں پیارے ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ مبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے دو رکد نماز خاجت پڑھنے ہیں اور ہر سجدے میں مسنون تسبیح کے بعد یعنی سبحانہ رب العالی کے بعد چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی آپ نے مسنون تسبیح کے بعد چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے اور اسی طرح دوسری رکد میں بھی آپ نے دونوں سجدوں میں چالیس چالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے اس عمل کے بعد آپ نے اللہ پاک کے خضور رو رو کر گرگڑا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے اور آپ کا جو بھی قوم ہے یا جو بھی آپ کی خاجت ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور اللہ پاک سے آپ نے اس خاجت کی قبولیت کی دعا کرنی ہے یا پھر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو اس کو ختم کرنے کی دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی خرحاجت قبول ہو جائے گی اگر آپ کی خاجت یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت تخاشہ اصافہ ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے